یا ایوہ اللہ針ین آمنوا لاتلہکم مبالوکم و لعولادوکم انذکر اللہ ایمانا والوتم تم کو تمہاری اولاد تم کو تمہارے مال کہیں اللہ کی ذکرسے دور نہ کر دیں اور اگر کہیں ایسا ہوا کہ تم کو تمہاری اولاد اور تمہارا مال مال بھی یہ ایک فتنہ ہے مال بھی بہت بڑی نعمت ہے جس کے پاس مال نہیں ہے مال والا جو ہے نا مال بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں بہت بڑکے آدمی ہو گئی یہ پیسہ یہ مال بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے مال دیا ہے تو اللہ کے راہ میں غرش کرو آج غریب آدمی کم کمانے والا اللہ کے راہ میں زیادہ دیتا ہے لیکن امیر آدمی مہا کندوس وہ اور نہیں دیتا ہے میرے بھائیو آج آپ نے دیکھا اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا تین لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ نے آزمایا تین لوگوں کے پاس فرشتہ بھیجا ایک اس میں سے عبرس تھا کوڑیا تھا اس کے بدر میں ترہ ترہ کا کوڑیا پن ہو گیا تھا گھین کھاتے تو لگا ہے اس آدمی سے کون ملاقات کرے گا کوڑیا آدمی اور ایک نابینا تھا اور ایک آدمی گنجا تھا جس کے سر میں بال ہی نہیں تھا کوڑیا آدمی تھا اس آدمی سے لوگ دور دور بھاگتے تھے فرشتہ کو بھیجا آپ نے سنا ہوگا فرشتہ کو بھیجنے کے بعد اس فرشتہ نے اس آدمی سے کہا تمہیں کیا چاہیے اب کچھ نہیں چاہیے ارے میرے بدن میں دیکھیں کتنا کوڑیا پن ہو گیا کوئی ہم سے ملتا نہیں اس ہاتھ تک نہیں ملاتا دور دور میں رہتا ہم کوئی سے گھن کھاتا چی چی بولتا ہے ہمارا یہ ٹھیک ہو جائے بس اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا وہ آدمی بالکل کلیر ہو گیا اس کا بدن بالکل بہت پیارا ہو گیا وہ ہینڈسم بن گیا سندر بن گیا اچھا بن گیا اب اس فرشتے نے کہا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے کون سے جانور پسند کرتے ہو اس نے کہا اونٹ یا گائے دونوں کا ذکر ہے مجھے اونٹ چاہیے اونٹنی فرشتے نے ہم اللہ اونٹنی دے دی اور دعو دعا کر کے چلے گئے کہ اللہ تمہاری حسان اس جانور کے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے دوسرے کے پاس گیا جو گنجہ آدمی تھا جس کے سر میں کوئی بال نہیں تھا لوگ اس سے بھی ہین گایا کرتے تھے اس گنجے کو دیکھنے کے بعد لوگ دور ہو جایا کرتے تھے بال بھی خوبصورتی ہے جس کے پاس بال نہ اس کو دیکھو بال کے لئے کیسا کیسا کرتا ہے اور لڑکیوں کا تو مسئلہ کچھ الگی ہے بال گرنے لگے تو پریشان ٹینشن میں آ جاتی ہے میرا بال کم ہوتا چلا جا رہا ہے لڑکیاں اپنا بال بڑا کرنے کے لئے نہ جانے کتنا کرین اور کتنا کتنے طریقے ایسا آئل استعمال کیا کرتی ہے اپنا بال بنا بڑا کرنے کے لئے کیونکہ یہ بال بھی لڑکیوں کے لئے خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے خوبصورتی اس سے بھی سندرتہ بڑھتی ہے اس سے بھی خوبصورتی بڑھتی ہے یہ بال جس کا بال ہی نہیں تھا اس کے پاس کہ فرشتہ گیا اور فرشتہ جانے کے بعد کہتا ہے اے بھائی بتاؤ تمہیں کیا پروبلم ہے تم بڑا دکھی دکھی سا رہتے ہو میں تیرے پاس آیا ہوں کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ میرے سر میں بال دے دے میں خوبصورت لگنے لگو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے فرشتے نے ہاں پھیرا اللہ کے حکم سے اور اس کے سر میں بال لگیا خوبصورت ہو گیا اب فرشتے نے کہا تمہیں کیا چاہیے کون سے جانور پسند کرتے ہو اس نے کہا گائے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حاملہ گائی دے دیا یعنی جس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ گائی اس کو عطا کر دیا اور دعا کر کے فرشتہ چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ تریز جانور کے اندر برکت دے تیسرے کے پاس گیا جو آدمی اندھا تھا دنیا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اس کے پاس گیا اور کہا کہ ارے بھائی تم بڑے دکھی ہو کیا مسئلہ ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ مجھے میں تو انتھا ہوں میں دنیا ہی کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں مجھے بینائی آتا کر دے مجھے دیکھنے کی شکتی دے دے میں دیکھ سکوں دنیا کو میں دیکھنے یہ پاتا ہوں تو لوگ مجھے اندھے کا کرتے ہیں اور میرا مزاک اڑایا کرتے ہیں اس فرشتے نے ہم اس کے لئے دعا کی ہاتھ پھیرا اور بینائی واپس آگئی کیا چاہیے کون سے جانور پسند کرتے ہو کہا کہ بکری اس کو ایک حاملہ بکری دے دی گئی اس کے لئے دعا بھی کر کے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بکری میں برکت دے تینوں آدمی کو ایک ایک جانور مل گیا ہے ایک کو اونٹنی ایک کو گائے اور ایک کو بکری تینوں کو اور کچھ سال کے بعد وہ فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا کہ جاؤ ان لوگ کے پاس چک کرو کیا معاملہ ہے فرشتہ آیا غریب آدمی بن کر کے فرشتہ آدمی آیا ایک فقیر بن کر کے اور اس گائے والے آدمی کے پاس پہنچا اور جس کو گائے اتا کیا تھا اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میرے بھائی میں غریب آدمی ہوں میں مسافر ہوں مجھے کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ نہ تمہیں بہت کچھ نواز آئے گائے اسے تیرا وادی بھر گیا ہے اتنی گائے پورا کا پورا وادی بھرا ہوا ہے ایک گائے تم مجھے دے دو میں اسی کے ذریعے سے اپنا سفر پورا کرلوں گا اس نے کہا اگر میں اسی بھاڑتا رہا تو میری تمام کی تمام گائے ختم ہو جائے گی نہیں دے سکتا ہوں اس فرشتے نے کہا مجھے پتا ہے میں مجھے معلوم چلا ہے کہ پہلے تم گنجے تھے تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تجھ سے لوگ انکھائے کرتے تھے اس نے کہا بھا یہ سب بکار کی باتیں یہ سب کچھ نہیں میں شروع سی امیر آدمی ہو جا یہاں سے چلا جا دوسرے کے پاس گیا جس کا کوڑیا پنات میتا وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا اس کے پاس بھی گیا اور اسے کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں مجھے ایک اونٹنی دے دے میں سفر کر لوں گا اسی کے ساتھ میں اپنا راستہ تائی کر لوں گا مجھے ایک اونٹنی دے دے اس نے کہا کہ میں ایسی لوگوں کو باتتا رہوں گا تو میری تمام اونٹنیاں ختم ہو جائیں گی اس وجہ سے میں تمہیں دے نہیں سکتا ہوں فرشتے نے کہا کہ ہو سکتا ہے دے دو دے دو کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم کڑیا پنات میتے تیرے جسم کے اندر ترہ ترہ پہ کھا ہو گیا تھا اور تم کو اسے اللہ نے تم کو دیا ہے اللہ تعالی نے یعطا کیا ہے اس نے کہا یہ بیکار کی باتیں ہیں میں تو امیر آدمی شروع سے ہوں مجھے تمہیں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا وہاں سے نکلا اور تیزرے آدمی کے پاس جو بینائی سے محروم تھا نہ بینائی تھا اندھا تھا اس کی پاس گیا اس نے بھی یہی بات رکھی وہ چھیک کر کے کہتا ہاں میں بہر میں اندھا تھا مجھے اللہ تعالی نے بینائی دی ہے اور ایک بکری کے ذریعے سے میری وادیاں بھر گئی ہے تمہیں جتنی بکرییاں چاہیے اتنی بکرییاں لے لو مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے فرشتے نے کہا تم کامیاب ہو گئے اللہ نے آزم آنے کے لئے مجھے بھیجا تھا اللہ تعالی تمہارے اس بکری کے اندر برکت عطا فرمائے لیکن تمہارا وہ دونوں ساتھی کو اللہ تعالی نے برباد کر دیا وہ تم کے تمام کے تمام چیزیں ختم ہو گئی اور دوبارہ اسی حالت میں پہنچ گئے میرے بھائیوں مال بھی اللہ تعالی دیتا تو آزم آتے رہتا ہے کہ کون مال اللہ کے راہ میں دیتا ہے کون مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے فرمایا یا ایوہ اللہ زینا آمن اولاد الحکم مبالکن ولا اولادکم انذکر اللہ اے لوگو کہیں تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں دھول نہ کر دے اولاد کے چکر میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے اور مال کے چکر میں کبھی کبھی دیکھئے دکان میں بیٹا ہوا آزان ہو گئی ہے دکان بند ہی نہیں کرے گا جمعہ کی نماز میں جبکہ قرآن کہتا ایزا نو دیلی سالاتی میں یوم الجمعہ فسو الہ ذکر اللہ اے لوگو جب جمعہ کی آزان کی آواز دے جائے تو تم دکان بند کر کے چلے جاؤ مسجد کے اندر پہنچ جاؤ اور اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا ہے جب معزن آزان دے آزان سے پہلے مسجد میں پہنچو کیونکہ آزان کے بعد تمہارا نام ریجسٹر کے اندر درجہ نہیں ہوتا ہے جمعہ کے دن کل یعنی یہ رات جمعہ کی رات شروع ہو چکی ہے جمعہ آنے ہی والا ہے میرے بھائیوں کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جمعہ کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے جب خطیب اپنا خطبہ ختم کرنے والا ہوتا ہے بختہ اپنا خطبہ ختم کو کرنے والا ہوتا ہے اس وقت آدمی پہنچتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آزان ہونے کے بعد اگر کوئی مسجد میں جائے اس کا نام ریجسٹر کے اندر درجہ نہیں ہوتا ہے غور کرو تمہیں تمہارے مال نے تمہیں تمہاری اولاد نے تمہیں تمہارے بچوں نے تمہیں اللہ کے ذکرہ سے دور کر دیا ہے تصور کرو آزان ہو چکی ہو تم گھر کے اندر بیٹے ہوئے ہو آزان کے بعد تم آزان ہو جانے کے بعد تم تجارت کر رہے ہو یہ کتنی نادانی والی بات ہے فرمایا ازانو دی علی السلاتی میوں مل جمعاتی فساؤں ایلا ذکر اللہ وزر البائی او میرے بندے او میرے بھاکتو او میرے ماننے والوں آئے میرے اوپر ایمان رکھنے والوں تم اپنے دکان کو بند کر دو اپنے تجارت بن کرو اپنا گھر چھوڑو اپنے بیوی چھوڑو اپنا بچے کو چھوڑو آزان ہو چکی ہے تمہیں گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اور آپ ایسا کر رہے ہیں مال اور اولاد کی محبت میں اتنا گرفتہ آ رہے ہیں ہم مسجدوں میں بھی نہیں پہنچ با رہے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے آزان دیکھ مسجد ابھی چاند نکلنے والا ہے ایک چاند دیکھیں گے مسجدوں کو آباد کر دیں گے ایک مہینہ تک تو ہماری مسجدیں پھل ہوں گی اور دوسرا چاند جیسے نظر رائے گا ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی ایک مہینہ کے لئے اسے ایمان لانے والوں ایک مہینہ کے لئے مسلمان بننے والوں ذرا سوچو تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو کس کو دھوکہ دے رہے ہو ایک مہینہ کے لئے مسجدوں کو آباد کرنے والوں ذرا سوچو کیا ایک مہینے کی عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دمیں پیدا کیا ہے اللہ کہتا ہے وعبود رب کا حتی آیات ایک اليقین اوہ میرے بندوں جب تک تمہیں موت نہ آئے تب تک تم میری عبادت کرتے رہو اگر کھڑے کھڑے عبادت نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھے بیٹھے عبادت کرو اور بیٹھ کر کے اگر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو عبادت نہیں کر سکتے ہو تو تم لیٹ کر کے نماز پڑھو اور اگر اس حال میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو آنکھوں کی شارے سے نماز پڑھو تب بھی تمہیں نماز پڑھنا پڑھے گا یہ نماز تمہارے لیے معاف نہیں ہے یہاں تک فرمایا اگر میدان جنگ ہو اور جنگ کے اندر میدان اور میدان جنگ کے اندر اگر لڑائی ہو رہی ہو دلوار چل رہی ہو نیزے برس رہے ہو تو آئی میرے بندو تم دو جماعت کرلو آدھی جماعت جنگ لڑے گی اور آدھی جماعت نماز پڑے گی تب بھی نماز معاف نہیں ہے وہ چورہوں میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑنے والو آئی گھروں میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑنے والو آئی اپنے بیوی اور اپنے بچوں میں لگ کر کے نماز چھوڑنے والو کبھی کبھی ہی سوچا کرو ہمارا کن لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالی اٹھائے گا سوچو تو صحیح اولاد اور یہ مال دونوں کے دونوں فتنہ ہیں انہ لکل امت نے فتنہ فرمایا ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور آیا انہ لکل امت ان فتنہ وہ فتنہ تو امتی المال اور میری امت کے اندر ایک فتنہ ہوگا جو مال کا فتنہ ہوگا مال کا فتنہ ہوگا آج لڑکیوں کو دیکھئے مالدار لڑکوں کو چائز کرتی ہے یہ مالدار لڑکا ہے یہ امیر گھرانے کا بیٹا ہے مالدار لڑکوں کے چکر میں ہماری لڑکیاں فیدا ہو رہی ہے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے پیسہ والا دیکھ لیا پیسہ والا ہے ایمان والا ہو یا نہ ہو کوئی مطلب نہیں ہے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا کوئی مطلب نہیں ہے ہماری لڑکیاں امیر گھرانے کے بچیوں سے اس کا لڑا رہی ہے کہ یہ ہمیں زندگی دے گی اوہ امیر لڑکوں سے تعلق بنانے والی ہو اللہ تبارک و تعالی خوشی دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالی عزت دینے والا ہے و تو عز و منتشا و تو زل و منتشا و بیدیکل خیر عزت و زلت کا مالک تو اللہ ہے اوہ لوگو تم ان مالدار کی چکروں میں پڑھ رہے ہو یہ مال تو بہت بڑا فتنہ ہے ہاں مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اس مال کے بارے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس مال کے ذریعے سے ہمیں آئے اللہ دور رکھنا مال کے ذریعے سے ہمیں فتنے میں مبتلاہ مت کرنا مال اور اولاد یہ دونوں نعمتیں ہیں بھین اور یہ دونوں بہت ہی بڑا فتنہ ہے فرمایا ماں ترک تو با دی فتنہ تن ازر را لرن ازر را فرمایا میں نے اپنے امت کے لئے عورتوں سے بڑھ کر کی کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے عورت کا بھی ایک فتنہ ہے اور مال کا بھی ایک فتنہ ہے اولاد بھی ایک فتنہ ہے یہ سب کے سب انہمی نزواجکم اولادکم فرمایا تمہاری اولاد تمہاری بیویاں تمہارے لئے ایک دشمن ہے دشمن کہیں فرمایا انما مبالکم اولادکم فتنہ اے لوگو تمہیں تمہارا مال بیشت تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے ازمائی سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مال کے ذریعے سے ازمائے گا تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہیں ازمائش کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالے گا ڈالے گا کہیں فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمنوں ایمان بالو خوان فوسکم بحلیکم نارا ایمان بالو تم اپنے آپ کو اور اپنے فیملی والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ اور اپنے فیملی کو بچاؤ دنیا کی تکلیف سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تم بہت محلت کیا کرتے ہو ایم میرے بندوں جہنم کی آگ سے اپنے بچے کو کیسے بچاؤ گے اس دنیا میں اس کو دینی تعلیم دے دو اس کو قرآن پڑھنے کا درس دے دو اس کو حافظ قرآن بنا دو اپنے بیٹیوں کو بھی علم والا بناو اپنے بیٹیوں کو بھی حفاظ مناؤ یہاں پہ اتنے مدرسیں اتنے مدرسیں ہیں ان مدرسوں کے اندر بچوں کو ایڈمیٹ کرو اپنے اماموں کی عزت کرو اور اپنے اماموں کا تنخواہ بڑھاؤ اور اپنے اماموں سے ان بچوں اور بچوں کو پڑھواؤ ان بچوں کو دینی تعلیم دلواؤ ورنہ آنے والا وقت میں یہی بچہ تیرے لئے دشمن بن جائے گا میرے بھائیوں یہ بچہ نماز میں نہیں پڑھے گا تجھے گناہ ملے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی دن ایک آدمی کو جنت کی سرٹیفیکٹ دے دیا جائے گا جاؤ تو جنتی جنت کی سرٹیفیکٹ دے دیا جائے گا یہ جنت کے اندر جانے لگے گا دوڑ کر کے ایک لڑکی آئے گی یہ دوڑ کر کے ایک لڑک آئے گا ایک آدمی دوڑ کر کے آئے گا آئے اللہ اس کو روک لیں اس کو جنت میں جانے نہ دیا جائے فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کو روک ہو اس کو روکا جائے گا اس آدمی کی بات سنی جائے گی کیا بات ہے تم اس کو روک نہیں وہ چیک کر کے کہے گا کہ اللہ یہ دنیا میں میرا باپ تھا یہ دنیا میں میری ماں تھی یہ دنیا میں میرا باپ تھا اے اللہ یہ نماز تو پڑھتا تھا یہ اچھا کام تو کرتا تھا لیکن اس نے مجھے کمی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا اس نے مجھے قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں کہا ایک اور اچھی کر کے گئے گی اللہ یہ دنیا کے اندر تو میرا شوہر تھا اے اللہ اگر کھانے میں گر میں کبھی کر دیا کر فیٹے اے اللہ یہ مجھے مارتا تھا لیکن اللہ اس نے مجھے کبھی نماز پڑھنے کے لئے نہیں کا اس نے مجھے قرآن کی تلاوت کے لئے نہیں کا اس نے مجھے پردہ کے لئے کبھی نہیں کا اللہ کہے گا اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو میرے پیارے ساتھیوں جب جہنم جہنم کی سیٹیفکٹ مل جائے گی اور یہ مال دارات میں جب جہنم کے اندر جانے لگے گا چھیک کر کے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ دنیا میں میرا جو فیصلہ ہوا تھا وہی معاملہ ہو جاتا یعنی دوبارہ مجھے اللہ جیویت نہیں کرتا دوبارہ مجھے زندہ نہیں کرتا ایک مرتبہ مار دیا تو تم مر جاتا دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا ہوں یا لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ میں جو مر گیا تھا تو مر جاتا مر گیا ہوتا دوبارہ زندگی کیوں ملی دوبارہ اللہ نے زندہ کیوں کیا یا لیتہا کانت القاضیہ ماں اگنا عنی مالیا میرا مال مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا میری بلڈنگیں مجھے کچھ بھی کام نہیں آئی میرا بنگلہ مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا میرا شو روم مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا میرا بینک بیلنس مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا میرا مال میرا زیور کچھ بھی کام نہیں آیا حلقہ عنیر سلطانیہ میری سلطنت حلاق کر دی گئی مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا میرے پیارے ساتھیوں اس مال کے چکر میں پڑھ کر کے اللہ کو بھولنے والوں اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھولنے والوں اس سے پڑھ کر کے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے دنیا کے اندر آزمائش آپ کو مال اور اولاد کی ذریعے سے ہوگی لیکن آپ کو ان دونوں نعمتوں کے قدر کرنی ہوگی اگر اولاد ہے اور مال ہے تو دونوں کی قدر کرو مال دیا ہے تو کبھی خرچ کرنے کی بات آئے تو لمبا چوڑا اللہ کے راہ میں دو یہ نیکے غریب آدمی پانسو دے رہا تو تم بھی پانسو دو مسجد بنائی جا رہی ہے کوئی غریب آدمی ہزار دے رہا تو تم بھی ہزار دو اگر مالدار ہو تو چم کے دو حضرت عثمان غنی کو دیکھو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تو حضرت عثمان غنی کو حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال سے نوازا تھا دولت سے نوازا تھا اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دینے کے وقت اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور لوگوں کونے جو مجھے سو اٹھ دے گا کونے جو مجھے سو اٹھ دے گا میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں جو مجھے سو اٹھ دے وہ جنت کی بشارت مجھ سے لے لے حضرت عثمان غنی اٹھے امیر تھے مالدار تھے اللہ نے مال سے نواز آتا وہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کی نبی کسی اور سے سوال مت کیجئے اے اللہ کی نبی عثمان سو اٹھ دینے کو تیار ہے سو اٹھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہے پھر جوسرا جنمایا خطبہ کا وقت آیا آپ نے خطبہ دیا پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے سو اٹھ اللہ کے راہ میں دے حضرت عثمان غنی اٹھے اور کہا کہ اللہ کی نبی کسی اور سے سوال مت کیجئے میں تمہیں سو اٹھ دینے کو تیار اے اللہ کے نبی آپ سو اٹھ لے لیجئے سات مرتبہ سات مرتبہ اللہ کی نبی نیئی کا سات خطبہ میں یا یہ کہلیجئے سات مرتبہ یہ ذکر کیا کہ کون سو اٹھ دے گا کون سو اٹھ دے گا حضرت عثمان غنی حرمت با اللہ کے راہ میں دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے اللہ کے نبی آخری میں کہتے ہیں ماذر عثمان بعد اليوم ماذر عثمان ماذر عثمان عثمان کو اب کوئی تکلیف نہ ہوگی یعنی عثمان جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے عثمان کو اب جہنم میں نہیں جائیں گے عثمان جنت کے اندر جائیں گے غور کرو اللہ نے مال سے اولاد مال سے نوازات اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرج کر دیا سوچئے ذرا وَأَنْفِقُوْهُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِهِ آئیاتِ اَحَدَكُمْ الْمَوْتِ او لوگو اپنے مال کو خرج کرو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تم مر جاؤ اور موت کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ کب آدمی مر جائے گا کسی کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کب اس کی سانس بن ہو جائے گی یہ دنیا کا نہ کوئی مولوی جانتا نہ کوئی نیتا جانتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر جانتا ہے کسی کو بتانے کب اس کی مات ہو جائے وَأَنْفِقُوْهُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اَحَدْلُوْغُوْا تم اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دینے کی کوزش کرو اور اپنے بیٹے کو بھی اس بات کے بارے میں بتاؤ کہ مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو باپ جب دے گا تو بیٹا بھی دیکھے گا جب مسجد میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے پھیجو جمعہ کی نماز کے لیے تم بچے کے ہاتھ میں دس بیس روپیہ دے دو آئی میرے بیٹے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو مسجد میں دے دینا مانگنے کے لیے کوئی آئے گا تو اس کو دے دینا یہ چھوٹا بچہ کو تم سکھاؤ یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا بنے وَأَنْفِقُوْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ بِن قَبْلِ آئیاتِ اَحَدَكُمْ الْمَوتِ فرمایا لوگو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو اس سے بہلے کہ تم مر جاؤ تیری بیلڈنگیں رہ جائیں گی تیرا مال رہ جائے گا مال اور اولاد اس دونوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا قربان کرنا ہے اولاد ہے اپنے اولاد کو اگر چار ہے تین ہے دو ہے تو اپنی اولاد کو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو مطلب اللہ کے راہ میں لگاؤ دائی بناؤ عالم بناؤ کلیہ چک کے اندر کتنے عالم ہیں کتنے حفاظ ہیں کتنے اپنے بچے کو کیا تم حافظ قرآن نہیں بنا سکتے اپنے بچے کو کیا تم عالم نہیں بنا سکتے زمانہ اتنی تیزی کی ساتھ ختم ہو رہا ہے کہ علماء آپ کو نہیں ملیں گے میرے بھائیو آج ہمارے یہاں عالم ختم ہو رہے ہیں اور ماں اپنے بچوں کو قربان نہیں کر رہی ہے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہے اپنے بیٹھیوں کو حفاظ نہیں بنا رہی ہے عالمہ نہیں بنا رہی ہے لڑکیاں گر اسی اسی کلیہ چکر مالدہ کے اندر اگر دس بیس عالم اور تیس پچاس اگر عالم پیدا ہو جائیں پچاس عالمہ پیدا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کلیہ چک کے اندر بہت سے تبدیلیاں آ جائیں گی اپنے بیٹھیوں کو بھی تم عالمہ بناو تم ڈگریاں دلا کرتے ہو میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے میری بیٹی انجینگر بن رہی ہے میری بیٹی پروفیسر بن رہی ہے میری بیٹی وکیل بن رہی ہے ابھی تک مجھے کلیہ چک میں کسی نے نہیں بولا کہ میری بیٹی عالمہ بن رہی ہے میری بیٹی حافظہ بن رہی ہے میرا بیٹا عالم بن رہا ہے اور لوگوں اپنے بیٹے کو عالم بناو قیامت کے دن سب سے بڑا تاج اس کو پہنایا جائے گا جس کا بیٹا جس کی بیٹی دنیا میں حافظ ہوگی سب سے بڑا تاج عزت کے کرسی پہ اس کو بٹھایا جائے گا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا جس کی بیٹی حافظ قرآن ہوگا ہے آپ کا بیٹا حافظ ہے آپ کی بیٹی حافظہ بناو میرے بھائیوں اپنے بیٹیوں کو حافظہ بناو اپنے بیٹیوں کو عالمہ بناو کون بنائے گا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَوْلِهِ آئیاتِ اَحَدَكُمْ الْمَوْتِ موت کی آنے سے بہلے اپنے مال کو خرچ کر لو المالوں والبنون زینت الحیات الدنیا مال کو بھی مال کہا گیا بیٹوں کو بھی مال کہا گیا یہ دونوں دنیا کی خوبصورتی ہے مال بھی خوبصورتی ہے اولاد بھی خوبصورتی ہے مال ہے تو خوبصورتی ہے اولاد خوبصورتی ہے لیکن دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک وطلع بندوں کو آزماتا ہے اگر مال دیا تو اللہ آزمائے گا اولاد دیا تب بھی اللہ آزمائے گا اس وجہ سے وہ لوگوں اوکلیا چک مال داکھے رہنے والوں ان دونوں نعمتوں کی قدر کر لو دونوں نعمتوں کی قدر کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زندگی کے اندر یہ زندگی تمہیں ملی زندگی کی بھی قدر کرو اور فرمایا مال ملا تو مال کی بھی قدر کرو اس مال کے ذریعے سے تمہیں آزم آیا جائے گا آزمائش ہوگی ہماری اور آپ کی آج ہمارے سماج کے اندر لوگ ایسے ہیں بیٹا بیٹی مل گیا سمجھتا باس سب سے بڑا امیر ہو گیا اور بچے کی محبت میں سب کچھ کرتا ہے بیٹا کچھ بھی کر رہا ہے گھر کے اندر آرہا سلام نہیں کر رہا ہے بچے کو بولو میرے بیٹے جب گھر کے اندر انٹری کرو تو دعا پڑھنا بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلا ربنا تبکلنا جب گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ تبکل تو عللہ پڑھنا آئی میرے بیٹے جب تم بس کے اندر بیٹھو سواری کے اندر بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کے بیٹھو سبحان اللہ سکھلنا حاضا وما کننا لہو مقرنین و انا الاربنا لمنقلبون اپنے بچوں کو تو اتنی دعائیں سکھاؤ اور بچہ جب دستر کے اندر جائے تو بچہ سکھاؤ آئی میرے بیٹے دعا پڑھو اللہم بسم کامود وحیہ جب بچہ صبح میں اُٹھے تو بچے کو سکھاؤ آئی میرے بیٹے بولو الحمد للہ اللہ احیانا بعد ما ماتنا و ایلئی ہن نجور صبح و شام کے دعا سکاؤ بسم اللہ 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 یزر و مائز میں شیعن فی الارض ولا فی السماعی وہو السمیع الالیم مولی صاحب یہ دعا تو ماباپ کو بھی پتا نہیں ہے تو بیٹے با کہاں سے جانے گا کہاں سے جانے گا ماباپ کو ہر ماباپ کو طلب العلم فریضتنا لا کل مسلم ہر کسی کو اتنا جاننا ضرور ہے اٹھنا کیسے چاہیے بیٹھنا کیسے چاہیے لیٹنا کیسے چاہیے چلنا کیسے چاہیے وضو کیسے بنانا چاہیے کھانا کیسے چاہیے بتاؤ میرے بھائیو مال حلال طریقے سے کماؤ مالدار بننا کوئی غلط نہیں ہے مال کے ذریعے سے آزمائی سوگی ہمیں معلوم اس علاقے کے اندر بہت سے لڑکیاں ایسی ہیں جو بیڑی بنایا کرتی ہیں بہت سے عورتیں ہیں جو بیڑی کا کاروبار کرتی ہیں تمہارے لیے آزمائش ہے تمہیں اس بیڑی کا کاروبار بن کرو ورنہ تیری عبادت بکار تیری عبادت تیری نماز تیرا روزہ اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ سب بکار کیونکہ حرام مال سے جو کھا رہے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر رزق حرام کماتا ہے حرام روزی کماتا ہے سنو کل یا چکے لوگو میں نہیں کہتا ہوں کہ مالدار مت بنو مالدار بننے کی بہت سارے طریقے اللہ نے بتائیں ان حلال مال کو کماؤ یا ایوہر حسولو کلو مم پھل عرض حلالا تیبا اے رسولو تم رزق حلال کماؤ یا ایوہر حسولو کلو مم پھل عرض حلالا تیبا اے رسولو تم رزق حلال کماؤ رزق حلال کھاؤ رزق حلال کماؤ اللہ کا شکرہ دا کرو رزق حلال کماؤ یہ بیڑی یہ سکرے یہ نشا والی چیزیں جو کام کیا کرتے ہیں اور نشا والی چیزوں کو پیچ کر کے یا جوہ کی ذریعے سے مالدار بنتے ہیں جوہ کھلنے والے آپ اس مالدہ میں بہت سے لوگ ملیں گے جو جواری ملیں گے جو سودی کاروبار کرنے والے ملیں گے اور سود کے ذریعے سے اپنے پیسہ بڑھانے والے لوگ ملیں گے یہ پیسہ کتنے دونوں تک تم باقی رجھ سکتے ہو کار ان کو بھی پیسہ ملا اس کو بھی زمین میں دھسا دیا بہت سے لوگ آئے جو پیسہ والے تھے آج دنیا کے اندر نہیں ہیں ارے رزق حلال کماؤ چاہے ایک وقت ہی کاؤ رزق حرام کے قریب مج جاؤ آئے لوگوں رزق حرام کے قریب مج جانا جوہ مت کھیلنا سودی کاروبار مت کھیل کرنا اور اسی طریقے سے تم اپنے زندگی میں بیڑی اور سیکریٹ والا کام مت کرنا یہ سب کے سب حرام اسلام کے اندر ہیں فرمایا اللہ کے نبی نے وہی آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے اور کہتا یا ربی یا ربی یا ربی آئے اللہ آئے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ کہتا اللہ کے نبی کہتے مَتَعْمُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَغُزِيَ بِالْحَرَام اس کا کھانا حرام کا اس کا پہننا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا کپڑا حرام کا اور اس کے پرورش حرام کیوں سے کی گئی ہے بتاؤ اس کے دعا یا اللہ تعلق کیسے سنے گا لسکہ حرام کما کما کر کے مال جمع کر رہا ہے آج تو دوڑ لگی بھی ہے اس نے مکان بنایا ہم بھی بنائیں گے اس نے گاڑی دی ہے ہم بھی گاڑی لیں گے دنیا کی چمک دمک میں لگے رہنے والوں دنیا کب تباہی کے دلدل میں اور یہ دنیا کب ختم ہو جائے کوئی جانتا نہیں ہے اس وجہ سے میرے بھائیوں رسکہ حرام کے قریب مجھ جانا ایک وقت تک بھوکھا رہ جانا لیکن رسکہ حرام حرام اور وہ زیمت کمانا کچھ بھی ہو جائے اپنے بچے کو سمجھاؤ اور خود بچو اور اپنے بیٹیوں کو بھی بتاؤ اپنے بیٹوں کو بھی بتاؤ اور اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا تم خسار اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے مال اور اولاد یہ دونوں بہت بڑی نعمت ہیں اس نعمت کی قدر کیجئے اور ان دونوں نعمتوں کے ذریعے سے اللہ عزمائے گا بیٹا بیٹی دیا ہے تو بیٹا بیٹی کی تربیت صحیح سے کیجئے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے آپ خود کیجئے بیٹا آپ کا کوپی کرتا ہے بیٹی آپ کی کوپی کرتی ہے اگر ماں ہیں تو واقعی ایک دیندار ماں بنیے اگر باپ ہیں تو ایک ذمہ دار باپ بنیے آپ اجیسا کریں گی آپ کی بیٹی ویسا کرے گی آپ اپنے گھر میں اور اپنے بیٹیوں کو یہ سکھائیے تب ہمارا معاشرہ تب ہمارا سماج تب ہماری سوسائٹی کے اندر تبدیل ہی آسکتی ہے ورنہ صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا عمل سے زندگی بنتی ہے چندت بھی اور جہنم بھی یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میرے بھائیوں آج پہلی رات ہے مجھے معلوم ہے آج کی دن تھوڑا سا کم چلے گا اور کل دوسری اور آخری رات ہے کل تھوڑا لمبا چلے گا میرے بھائیوں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آپ کے بیچ میں میں آتی ہی راتا ہوں اور آپ لوگوں کے دعا رہی تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات آپ سے ہوگی آپ لوگ ہمارے لئے بھی دعا کریں آپ کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے پر ہم جمع مسلمانوں کو کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما اللہ ذمہ داران کو اپنے اپنے ذمہ داری نبھانے کے توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ